بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نئے علاق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین پاکستان کے انتخابات کے اوپر اب دنیا بھر کی نظریں جو ہیں وہ مرکوز ہو چکی ہیں پہلے عمران خان کا آرٹیکل چھپا دی کانومسٹ میں اور آج خبر سامنے آئی امریکہ کے معروف اور سب سے کہہ سکتے ہیں کہ پرانے بڑا میڈیا ہاؤس جو ہے ان کا دی ٹائم میکزین میں ٹائم میکزین نے عمران خان اور پاکستان کے انتخابات کی اوپر ایک بڑا تفصیلی آرٹیکل چھپا ہے اور ان کے جنرلسٹ ہیں چارلی گیمبل انہوں نے یہ آرٹیکل چھپا ہے بڑا تفصیل کے ساتھ پاکستان کے انتخابات کا اور جو اب تک کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے انتخابات کو رگ کیا جا رہا ہے کس طریقے سے پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کو باہر کیا گیا اور کس طریقے سے مقبول ترین سیاسی رہنما کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے اور ایک تمام طرق پر سے منظر بھی بتایا اور چار شیٹ قید کی ہے سارے انتخابات کے اوپر اور یہ ایک اہم اور بڑا وقت ہے پاکستان کی انتخابات کے حوالے سے شکوا بھی کیا اس آرٹیکل کے انٹرنیشنل قوتیں ہیں جو ڈیموکریسی کی حمایت کرتی ہیں وہ بالکل خاموش کیوں ہیں اس کے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ ایک نیا سلسلہ تحریک انصاف کے خلاف شروع ہو چکا ہے پی ٹی آئی کو انتخابات سے باہر کرنے کے بعد اب جو پوٹنشل امیدواران ہیں جو کیزاد حیثت میں تحریک انصاف کی حمایت سے الیکشن لڑ رہے ہیں اب ان کی دستبرداری کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور یہ ایک بڑا خوفناک پہلو ہے لیکن ہمارے محترم چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب چاروں ممبران اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائزی صاحب اس سارے صورتحال کے اوپر انہوں نے مو بند کیا ہوا ہے خاموش ہیں اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے آغاز کرتے ہیں ٹائم میکزین کے اندر آنے والے اس آرٹیکل کی ٹائم میکزین لگ بگ ناظرین سو میلین سے زیادہ لوگ اس تک رسائی رکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ مقبول ترین میکزین ہے ان کی ویب سائٹس ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اور میکزین بغیرہ کے علاوہ ان کی ایک اچھی ویب سائٹس بھی ہیں اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا ہے ان کے اپنے جو سنگاپور بیسٹ ہیں جنلسٹ ہیں چارلی گیمبل انہوں نے ظاہر ہے وہ سارا معاملہ پاکستان کے الیکشنز کے اوپر وہ ویسے بھی باقی ممالک کے اندر بھی جو الیکشنز ہوتی ہیں وہ ان کو کور کرتے ہیں اور بڑی بڑے معاملات دیکھتے ہیں تو انہوں نے بنیادی طور کے اوپر ٹائم میکزین نے اس عالمی جریدے نے پاکستان کے انتخابات کے اوپر پاکستان کے سسٹم کے اوپر اور پاکستان کے سارے معاملات کو دیکھنے والے الیکشنز معاملات کو دیکھنے والے اور جو قوتیں ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر ایک چارج شیٹ فریم کی ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ عمران خان کو پاور سے آؤٹ کر رہے ہیں مینز کہ آپ اس کو حکمرانی نہیں دے رہے آپ ان کو مقبولیت کی اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دے رہے موسٹ پاپلر پلٹیکل پارٹی کو آپ حصہ نہیں لینے دے رہے لیکن اس کے باوجود آپ نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں اور نواز شریف کو آپ حکومت میں لارہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو عمران خان اور تحریک انصاف کی مقبولیت ہے اسے آپ ختم نہیں کر سکتے تمام حربے جو استعمال کیے گئے ہیں وہ انہیں کہا کہ ناکام ہوئے ہیں اگو کہ عمران خان کو انہیں کہا کہ ایک برا وقت فیز چل رہا ہے لیکن عمران خان کے مطابق وہ ایک سٹرگلنگ پیریڈ ہے وہ ہر ایک سیاسی رہنما اور سیاسی لیڈر کے اوپر ہر ملک اور قوم کے اندر آتا ہے اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ یہی وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ اس تمام تر صورتحال کے اندر سٹینڈ کر جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ لڑتے ہیں اس ساری صورتحال کے ساتھ اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں تو پھر اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا خیر ٹائم میکزین نے لکھا کہ ایک ایسا ملک جو اٹومک پاور ہے اس کے اوپر اربون روپے کربون ڈالر کے کرزے موجود ہیں عام عوام پریشان ہے مہنگائی سے اور مہنگائی کی شرح بھی اوپر ہو چکی ہے تو دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ ہو یا پھر جو ادارے ہیں وہ جس قسم کا کام کر رہے ہیں وہ بڑا ہی افسوس نہ آگے انہوں نے کہا کہ ایک بڑی پلٹیکل پارٹی جو جس کی مقبولیت پورے پاکستان میں اسی فیصد سے زائد ہے پھر انہیں گیلپ کا جو کی مینجڈ قسم کا سرویتہ اس کا بھی حوالہ دیا اور اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی مقبولیت بھی زیادہ ہے لیکن باوجود اس کے انہوں نے کہا کہ جس قسم کی صورتحال کا سامنا تحریک انصاف اور عمران خان کو کرنا پڑ رہا ہے ان کے اوپر ایک سو پچاس سے زیاد مقدمات کا حوالہ دیا کہ ان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے جو سرکاری تحائف ملے تھے وہ انہوں نے فروخت کی ہیں اس کا کیس چل رہا ہے اور ابھی تک انہوں نے کہا کہ لیالا جیل کے اندر وہ موجود ہیں لیکن جو سب سے اہم اور بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ ٹائم میگزین کہہ رہا ہے کہ اس ساری صورتحال کے اوپر جب سیاسی جماعت کو الیکشن سے آؤٹ کیا جا رہا ہے اس کے لیڈر کو آؤٹ کر دیا گیا ہے سارے پروسس سے اس کی جماعت سے انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے اور وہ سارے جو امیدواران ہیں ان کے وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر انہوں نے کہا کہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے اوپر بڑے سوالات سیریس قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں اور یہ انہوں نے لکھا اپنے آرٹیکل کے اندر کہ اس تمام طرح صورتحال کے اوپر امریکہ جیسا جو ملک ہے جو کہ جمہوریت کا فروغ ہے وہ اس کی فورن پالیسی کا کور حصہ ہے وہ اس سارے صورتحال کے اوپر خموش ہیں انہوں نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تنازہ چل رہا تھا رشیہ والا اور جو رشیہ کا ایشو جب چلا تو اس وقت امران خان نے ایک سٹیپ لیا جس کی وجہ سے اس کے جو مخالفت جو ہے وہ بڑھ گئی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو جو ہے وہ پرو امریکن سٹانس کی وجہ سے بڑا سپورٹ کیا جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی حوالہ انہوں نے دیا کہ گو کہ وہ اس ساری صورتحال کے اندر کنگ مکر کا کردار ادا کرتے ہیں لیکن یہ بات انہوں نے کہا یہ ذہن نشین ہے انہوں نے کہا یہ شاید نہیں کی کہ جو پاور فل ہے جو پاور ہے وہ عوام کے پاس ہے اور عوام کی مقبولیت امران خان کے امران خان اس میں مقبول ہے ان تمام تر کام کے باوجود جو ان کی امیدواروں سے نومینیشن پیپرز سنیج کیے گئے وہ بھی سارا لکھا اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے کچھ ایکسپرٹس جو ہیں بندہ جو ہے وہ ایون کے جو تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا ہے جو باقی انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس تحریک انصاف کی ہیں جن کو جیو غریب عسم کے نشانات دیے گئے ہیں وہ اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کو ووٹ کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ دیار ہیں اور ساتھ میں تحریک انصاف کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں راؤ فسن صاحب ان کا بھی کچھ پیس چھاپا ہے انہوں نے اس کے اندر ان کا ریاکشن شاپ چھاپا ہے جس کے اندر راؤ فسن ساری چارج فریم ان کے اوپر سب کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ہمیں باہر کیا گیا لیول پلینگ فیلڈ کی تو بات ہی نہیں ہے فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی تو اس سارے آرٹیکل کا نچور ناظرین یہ ہے کہ عمران خان مقبول ہے تحریک انصاف مقبول ہے حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے تمام جو حربیں ہیں وہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں اور اگر الیکشنز ہو بھی جاتی ہیں تو اس کی کریڈیبلیٹی بڑی اہم ہوگی سوال یا نشان اس کے اوپر ہے اور امریکہ سے میں جو بڑی عالمی طاقتیں ہیں جو کہ جمہوریت کا فروغ چاہتی ہیں ان کی سائلنس جو ہے وہ اس کے اوپر بھی سوال اٹھایا انہوں نے اور اس آرٹیکل کے بعد ناظرین جو دنیا بھر کی بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ پاکستان کے انتخابات دوہزار چوبیس کے اوپر جو ہے وہ مرکوز ہوگی پھر وہی سوال پھر وہی بات کہ جس قسم کی حرکتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے یا پاکستان کی ادارے کر رہے ہیں کیا آپ پاکستان کے ساتھ فیئر ہیں کیا آپ کی انائیں جو ہیں وہ ملک سے بڑی ہیں پھر جمہوریت کا تو پہلا اصول یہی ہے کہ جس کو عوام ووٹ دے وہی حکمران بنے اور جو حکمران آتا ہے تمام جو ادارے ہیں وہ ان کے ماتحط ہو جاتی ہیں پھر وہ پاکستان کے آئین کے مطابق کام کرتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اب دنیا بھر سے اس حوالات اٹنا شروع ہو جائیں گے جو ابزرورز آئیں گے وہ بھی س حوالات کریں گے اور ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ایک مقبول ترین سیاتھی جماعت کو آپ نے باہر پھینک کر آپ نے تو عام انتخابات دوہزار چوبیس کی جو ہے وہ ساری کریڈیبلیٹی ہی ختم کر کے رکھ دی ہے ابھی چند آوازیں جو ہیں وہ اس ساری صورتحال کے اندر سچ اور حق کی لیکن ڈر کے چھپ کے پریشان ہو کر کر رہے ہیں لیکن تھوڑا بہت کیا جا رہا ہے لیکن سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اس وقت کسی نہ کسی حد تک جو چیزیں ہیں وہ دکھا رہا ہے مینسٹری میڈیا کنٹرولڈ ہے عمران خان کے ٹائم میگزی نے لکھا کہ عمران خان کے تو نام لینے کے اوپر بھی ٹی وی چینلز کے اوپر پابندی ہے اس قسم کی جب صورتحال ہوگی تو دنیا بھر کی توجہ آپ کے ملک کے اوپر آئے گی تو کچھ خدا کا خوف کریں خیال کریں پاکستان کا معاشی استحقام جمہوری استحقام سے جڑا ہوا ہے اور معاشی استحقام ہوگا تو ملک ترقی کی طرف جائے گا تو اگر اس طرح کے الیکشنز یہ آپ نے کروانے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ الیکشنز ہی نہ کروائیں اور آپ کیوں اس سسٹم بیٹھا ہوئے اس کو چلانے میں پھر ایک نیا جی فینومنہ حالکہ یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا میں تو پہلے بھی کہتا تھا کہ اگر تحریک انصاف بطور سیاتی جماعت انتخابات میں اگر حصہ لے گی تو جب وہ ٹکٹیں الاؤٹ کر دیں گے تو پھر ان کی امیدواروں کو دستپردار کروایا جائے گا اور ابھی سلسلہ اگلے کچھ دنوں تک تیز ہو جائے گا اور جو آج سامنے آیا ہے کہ جہاں لودرہ سے لودرہ جو کہ بہاولپور کے ساتھ ایک زلہ ہے ملتان کا وہاں پر جو ایری قبال شاہ اور اس کی جو فیملی ہے انہوں نے انتخابات لڑنے سے دستپرداری کا اعلان کر دیا ہے مطلب سپیس کلئر کی جا رہی ہے جہاں گیر ترین مسلم لگنون کے امیدواروں کے لیے اور یہ ایک بڑا شاکنگ قسم کی خبر ہے کیونکہ اقبال شاہ اور باقی جو لوگ ہیں ان کی پوزیشن گراؤنڈ کے اوپر کافی زیادہ مستحکم ہے جہاں گیر ترین کوئی پریشانی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ ملتان سے لے کے لیکن ملتان سے بھی ٹاف ٹائم ملنے کی توقع ہے تو اب جس طرح کہتے ہیں نا کہ سنجیاں ہوں جنگلیاں تھے مرزا یار پھرے اب یہی صورتحال ہے کہ بھئی الیکشن نہ کرویں چھپ کر کہ شباز نواز شریف گا شباز شریف جس کو بھی آپ نے وزیراعظم بنانا ہے وزیراعظم بنانا ہے وہ بنا دیں یہ ڈرامے بزی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آئی میں قوم کا آپ ڈیڑھ دو سو ارب روپے لگائیں گے پچاس ساٹھ ارب تو الیکشن کمیشن لگا دے گا پھر جو لوگ امید واران وغیرہ کام کریں گے وہ تو تین چار سو ارب سے بھی زیادہ کام جلا جائے گا لہٰذا بہتر یہ ایک الیکشن نہ کرویں چھپ کر کے نیا صاحب کو وزارت عزمہ پر بٹھا دیں اور اس ساری صورتحال کے اندر جو الیکشن کمیشن اف پاکستان کا جو کردار ہے بالخصوص چیف الیکشن کمیشنر کا وہ بڑا مایوس کن خوفناک ہے یہ تاج قبیلہ